پنجاب حکومت کی جانب سے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی ری سٹرکچرنگ پر غور شروع کر دیا گیا ہے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں مکمل سیکٹریز کی بجائے ایڈیشنل سیکٹریٹ کے تقرر کی تجویز بھی سامنے آگئی ہے یہاں معاملہ پنجاب حکومت کی جانب سے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی ری سٹرکچرنگ پر غور کیا جا رہا ہے جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ میں مکمل سیکٹری ایٹ کی بجائے ایڈیشنل سیکٹری ایٹ کی تقرر کی تجویز سامنے آئی ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ کی اب ری سٹرکچرنگ پر غور کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کا یہ اہم فیصلہ جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ میں مکمل سیکٹری ایٹ کی بجائے ایڈیشنل سیکٹری ایٹ کے تقرر کی تجویز سامنے آئی ہے مزید اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں جانتے ہیں بیورو چیف ملٹان جمشید رزوانی سے جمشید بتائیے گا اس حوالے سے دیکھیں جنری پنجاب سیکیریٹر پی ٹائی کی حکومت کے دور میں قائم ہوا تھا لیکن اختیارات اور رولز آف بزنس اور چیزیں ابھی تک اسے نہیں مل سکی تھی اگرچہ یہاں پہ سترہ محق میں یہاں پہ قائم کیا گیا تھا ملٹان میں اور ایک ایڈیشن چیف سیکیریٹر کے سربراہی میں یہاں پہ سیکیریٹر کام کر رہا تھا لیکن عملی طور پر وہ اتنا نہیں رہا پہلے بھی اور اب بھی کہاں گیا تھا کہ جہاں پنجاب کے جو تیتیس فیصد بجٹ ہے اس کے بجٹ بک بھی رہے گی اس کے جو فنڈز ہیں وہ بھی یہی پہ خرچ ہوں گے لیکن عملا پی ٹائی کے حکومت میں پھر نگران حکومت میں اور اب جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے اس میں سیکیریٹر کے نیا جو غور شروع ہوا وہی ہے کہ اس سیکیریٹر کو کیونکہ ختم کرنا سیاسی طور پر شاید اس حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا تو یہاں پہ ایڈیشنل سیکیریٹریز جو پہلے تائنات کیے گئے تھے یا کرنے کا پلان تھا ستنہ ڈپارٹمنٹ کے سوائی سیکیریٹریز ان میں سے پہلے بھی یہاں پہ اس وقت صرف سات سیکیریٹریز تائنات ہی نہیں ہیں یہاں پہ ستنہ میں سے اسی طرح سے جو مجاب کے پچیس ایڈیشنل سیکیریٹریز کی سیٹیں ہیں ان میں سے صرف دس پہ کام ہو رہا ہے اور جو ڈپارٹمنٹ کی باون میں سے پندہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور سیکشن افیسز جو سو میں سے چوالیس چوالیس عہدوں پر کوئی سیکیریٹری کام نہیں کر رہا تو عملا یہ کوئی اتنا فاول نہیں ہے اور جو حکومت ہے وہ بھی اب اس سیکیریٹریٹ کی جو ورکنگ ہے اس کو ایڈیشنل سیکیریٹریز تک محدود کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے تاکہ یہ بند بھی نہ ہو اور لیکن شاید اس کے مکمل اختیرات بھی حاصل نہ ہو چیک ہے جمشید رزوانی آپ نے میں تفصیل اہم معاملے کے حوالے سے اگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا یہ اہم معاملہ پجاب حکومت کی جانب سے جنوبی پنجاب سیکیریٹ کی ری سٹرکچنگ پر اب غور کیا جا رہا ہے جمشید رزوانی سوالے سے میں اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے کہ جنوبی پنجاب سیکیریٹ میں مکمل سیکیریٹ کی بجائے اب ایڈیشنل سیکیریٹ کے تقرر کی تجویز سامنے آگئی ہے اور یہ ری سٹرکچنگ کا جو معاملہ ہے اس پر افکام کیا جائے گا تفصیلات سامنے آ چکی ہیں